سلاللہ علیہ کا یا رسول اللہ آہ اسباند سلاللہ علیہ کا یا حبیب اللہ اے یہاں کے غیور مسلمانوں آپ کن کے صدقے کھاتے ہیں میرے امام فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کون چاہیے یا رسول اللہ کون دیتا ہے دینے کون چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی تو پڑھئے صلی اللہ علیہی کا یا رسول اللہ وہ صلی اللہ علیہی کا یا حبیب سنے حضور اللہ حضرت کا مطلع آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں آپ ملادہ کریں دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے سب نہیں بولیں گے جن کو اور حضرت سے سچی محبت وہی بولے گا سنیں دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے دل کو ان سے دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے بے کسی ہی لے دل خدا لڑ نار تکبیر نار رسالت علماء احجی سنت عشق مبشرہ کون پلان سبحان اللہ سبحان اللہ دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے بے کسی لو تل خدا نہ کرے بے کسی لو تل خدا نہ کرے حضرات واقعی مطلع کے بعد ایک خوبصورت شعر پڑھنے جا رہا ہوں آپ عقیدت کے ساتھ سنیں واقعی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں برلی شریف پہ پڑھ رہا ہوں سنیں یہ یہ وہی ہیں کہ بخش دیتے ہیں یہ وہی ہیں کہ بخش دیتے ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے آج مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے میرے آقا کو دیکھیں میرے آقا کے کردار کو دیکھیں مچل جائیں یہ وہی ہیں کہ بخش دیتے ہیں یہ وہی ہے یہ وہی ہے کہ خدا خدا جدا نہ کرے جائیں ہزرات مطلع کے بعد میں آلہ حضرت کا مقتہ پڑھنے جا رہا ہوں اب واقعی جھومیں زندہ 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 دیکھیں کلام آلہ حضرت میں پڑھنا شروع کیا مائک بھی اٹومیٹک اچھا ہونا شروع ہو گیا ہم مائک والے بھائی بھی اچھے لگ رہے ہیں سنیں دل کون سے خدا جدا نہ کریں کلام آلہ حضرت کا مقتہ سننے کے بعد جو لوگ مدینہ شریف جانے کا اس مرتبہ ارادہ کیے ہیں وہ تو اور مچل جائیں گے جناب صاحب سنیں تو ایک مرتبہ عقیدت کے ساتھ بول دیجئے یا رسول اللہ لے رضا سب چلے مدینے کو 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 لے لے جائیں آر خدا آنا کرے آنا کرے آنا نار تکبیر نار رسالت شاہر اسلام جناب مسعود عبیدی عشوہ مبشرہ کون فلان علماء اہل سللت فیجانِ غوث و خادہ مسلکِ عالی حضرت لے رضا صاحب چلے مدینے کو میں نہ جاؤ ارے خدا آنا کرے دل کون سے خدا جدا آنا کرے حضرت واقعی پڑھنے کے بعد اتنے علماء حضرت کے سامنے پڑھنے کے بعد تو میرا دل باغ باغ ہو رہا ہے واقعی کیا بتاؤں اس خوشی کا اظہار میں کیا کر سکتا ہوں میں قید و بند میں ہوں علماء فاروق صاحب قبلہ بہت بڑے فکر مند ہیں بہت بڑے عالم ہیں تشریف فرما ہے انہوں نے اپنے دہلی میں جو اپنا سکہ جمعے ہیں واقعی لائک کے تعریف ہیں خیجوری میں میں تھا وہاں پہ تعریف سن رہا تھا دل باغ باغ ہو رہا تھا سنیے گھٹا رحمت کی چھائی ہے نبی تشریف فلائے ہیں گھٹا رحمت کی چھائی ہے گھٹا رحمت کی چھائی ہے نبی تشریف فلائے ہیں گھٹا رحمت کی چھائی ہے نبی تشریف فلائے ہیں گھٹا رحمت کی چھائی ہے گھٹا رحمت کی چھائی ہے نبی تشریف فلائے ہیں نار اے تقفیر نار اے رسالت علامہ سلطان رضا صاحب قلعہ سیبانی خطیب اے اہل سنہ علامہ اے اہل سنہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ مصعوب بھائی مسابہ کیجئے بھائی ماشاءاللہ بھائی 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 کے بھائی کیا بات ہے اوہ تمہاری کام ہو رہا دیکھیں خطیب اعظم عالم ہندوستان حضرت علمہ مفتی سلطان صاحب قبلہ رونقشٹیج ہو چکے ہیں میں اپنے وقت کا پابند ہوں آپ ایک مرتبہ مسکرا کے بول دیجئے یا رسول اللہ مسکرا کے دونوں ہاتھوں کو لہرہ کے بول دیجئے یا رسول اللہ غمع سے اب رہائی ہے نبی تشریف فلائے غموں سے اب رہائی ہے نبی تشریف حضرات جو اپنی بیٹی سے محبت کرتے ہیں واقعی وہ خاموشنے بیٹھیں گے ملاعدہ کریں جہالت کے زمانے میں جو بچی گاری جاتی تھی جہالت کے زمانے میں جو بچی گاری جاتی تھی جہالت کے زمانے میں جو بچی گاری جاتی تھی جہالت کے زمانے میں جو بچی گاری جاتی تھی جہالت کے زمانے میں جو بچی گاری جاتی تھی دعا پس و دعا رنگ اسے کلائی ہے دعا رنگ اسے کلائی ہے نبی تشریف فلائے ہیں جہالت کے زمانے میں جو بچی گاری جاتی تھی دعا رنگ اسے کلائی ہے نبی تشریف فلائے ہیں گمہوں سے اب رہائی ہے نبی تشریف فلائے ہیں